اسلام علیکم فرنس ان کے پروڈکس وغیرہ بناتے ہیں اور انین ہیئر روئل ہے تو اس میں جو ہے ان کا یہ کلیم ہے کہ اس میں انین کا جو ہے ایکسٹریکٹ ہے اور جو ہے اس میں جو ہے بالوں کو جو ہے سٹرینٹھن مطلع لمبا وغیرہ کرنے اور اس کے علاوہ جو ہے گرتے ہوئے بالوں کا اچھی سے یہ جو ہے کیور کرتا ہے اور بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے میں آپ کو اس کی پیکیجنگ دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح کے باکس میں ہے ہمارے پاس پنکش ٹائپ کا اس کا کلر اس طرح کے باکس ہے اور اس میں دیکھیں آپ انین وغیرہ جو ہے اس پر پرنٹیڈ بھی ہے تو اس طرح کے جو ہے اس کا باکس ہے اچھا یہ میں نے جو ہے اس میں جو ہے مینشن یہ ہے کہ نون سٹکی نون گریسی ہیئر آئل فر سلکی اینڈ سٹرونگر ہیئرز اچھا جی اس میں ان کا کلیم ہے کہ یہ نون سٹکی ہے نون گریسی آئل ہے جسے نورمل آئلز ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے یہ سلکی اور سٹرونگ ہیئرز جو ہے ہمیں پروائیٹ کرتا ہے بوسٹ ہیئر گروت ریڈیوسز ہیئر لاس این ناریشز این سٹرنھن ہیئرز اچھا جی یہ دیکھیں جی اس طرح کی اس کی پیکیجنگ ہے اور یہ دیکھیں اس کے جو ہے پیچھے ہمارے پاس فل گائیڈ جو ہے پروائیڈ ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو جو ہے اپلائے کرنا ہے اور یہ جو ہے اس کی انگریڈینٹس انین آئل اور ویٹیمن ای ہیں اچھا جی اس کو کیسے آپ نے لگانا ہے نہانیس سے پہلے جو ہے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ اس کو اپلائے کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو شیمپو کر لیں اس کو جو ہے واش آؤٹ کر لیں تو جو ہے یہ کافی اچھا اس کو آپ اوور نائٹ بھی لگا کے سو سکتے ہیں بیکوز یہ انین ہیئر آئل ہے تو یہ جو ہے بالوں میں جا کے اچھے سے جو ہے نارش کرتا ہے بالوں کو تو آپ اوور نائٹ بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوے یہاں پہ مینشن ہے کہ آپ جو ہے فریزی ہیئرز وغیرہ ہیئر لاؤس ریڈیوز کرتا ہے بوسٹ کرتا ہے ہمارے ہیئرز سٹین تھن کرتا ہے ہمارے ہیئرز کو اس کا کمپلیٹ گائیڈ جو ہے اس کے بیک سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے آپ اس کو جو ہے ویڈیو کو پوز کر کے بھی جو ہے پڑھ سکتے ہیں اچھا جی یہ باٹل کس طرح کی یہ میں آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں اس کی پیکیجنگ اچھا یہ دیکھیں جی اس کی جو ہے باٹل اس طرح کی ہمارے پاس یہ پلاسٹک کا جو ہے جھار ہے نزدیک سے میں آپ کو شوکرہ دیتی ہوں اس طرح کی یہ باٹل ہے اچھا یہ ون ففٹی ایمل میں ہے کانٹریٹی میں کافی اچھی اس کی کانٹریٹی ہے اور یہ کافی چل جاتا ہے اچھا جی اس میں جو ہے میں اپنے ریویوز کی بات کرتی ہوں کہ میرے اس میں ریویوز کیا ہیں تو جی میں نے اس کو خود یوز نہیں کیا ہے میں نے اسے یوز کروایا ہے اور اس کی جو ہے فرسٹ جو ہے باٹل اپلائے کرنے کے بعد ہی تھوڑا بہت جو ہے فرق محسوس ہویا آتا ہے اس کی جو ہے آپ ایک سے دو باٹلز یوز کریں تو بہت زیادہ جو ہے فرق محسوس ہوتا ہے اچھا جی اس کا جو ہے فرق یہ ہے کہ جو ہے ہیئر لاؤس کو اس نے کنٹرول کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس نے ہیئرز کو میں شائن سافٹنس بھی اس نے دیئے آپ اس کی جو ہے ایک سے دو باٹل استعمال کریں تب ہی جو ہے اس کی جو ہے اچھے سے اس کے ریزلٹس جو ہے آپ کو ملیں گے اور اس کے علاوہ اس کی بات کریں تو اس میں جو ہے انین کی تھوڑی بہت سمیل بھی ہوتی ہے بہت زیادہ نہیں ہے بہت ہاں یہ کہ انین کی اس میں سمیل ہے اور اس کو جو ہے آپ لگا کے جو ہے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے صبح جو ہے اس کو واش کر لیں یا پھر جو ہے اس کو آپ ایک سے دو گھنٹے یا زیادہ کم سے کم جو ہے آپ اس کو آدھا گھنٹہ جو ہے لگا کے پھر اس کو رہنے دیں اس کے بعد جو ہے آپ اس کو واش آؤٹ کر لیں اس کی ایک سے دو باٹل استعمال کریں گے تب ہی آپ کو اچھے اور واضح جو ہے اس کے ریزلٹس فیل ہوں گے اور آپ جب بھی اس کو یوز کریں تو ایک سے دو جو ہے باٹل اس کی لازمی یوز کریں ایک باٹل یوز کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا بٹی ہے کہ ہاں یہ ہیئر لاؤس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہیئرز کی گروت کو جو ہے بوسٹ اپ کرتا ہے اچھے سے جو ہے ہیئر گروت کرتا ہے یہ اس کے علاوہ جو ہے ہیئرز کو جو ہے شائن وغیرہ بھی دیتا ہے بات کرتے ہیں جی نون سٹکی نون گریسی اس پہ منشن ہے تو کیا یہ واقعے میں نون سٹکی اور نون گریسی ہے تو جی ایسا نہیں ہے آئل ہے تو یہ سٹکی بھی ہے اور گریسی بھی ہے بہت زیادہ نہیں ہے بٹھا یہ نارمل آئل سے تھوڑا کم ہے بٹھ ہے اچھے جی اگر آپ کو ہیئر لاؤس اور ہیئر گروت کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو ضرور یوز کریں میری طرف سے ایک سے دو بوٹل یوز کریں گے تب ہی آپ کو جو ہے اس کے اچھے سے ریزلٹس جو ہے فلی لوں گے اور امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا